ساہی وال میں دہشت گردی کے نام کے اوپر بہی مانا قتل اور اس طرح کا ظلم دیکھ کر پوری قوم سوگوار ہے اور سوگوار کیوں نہ ہو ہر سال اور ہر اہد میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو کہ پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی ان کے خاندان ان کے پیارے جو ہے وہ انصاف کے لیے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا آج سے ایک سال پہلے نقیم اللہ محصوب تک قتل کراچی میں ہوا اور آج تک انصاف نہیں مل سکا اور یہی وجہ ہے کہ پوری تحریک جو ہے وہ چلی اس کے بعد اس تحریک نے پورے ملک میں جا کر اسی انصاف کے لیے آواز اٹھایا مگر اب اس تحریک جو چلا رہے ہیں ان کے خلاف ایک الزام تراشی کی جا رہی ہے ان کو غدار کہا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو بات اصل میں جو سوال ہے وہ بڑا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ پولیس کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اتصاب لازمی ہے کسی بھی سیولائیسٹ اور جمہوری ریاست میں اور ہمیں اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے پولیس کا جو پورا قانون ہے اس کو کس طرح سے بدلا جائے پولیس کی اکاؤنٹیبیلٹی اور ان کی جواب دلی کو کیسے یقینی بنایا جائے اور یہ جو پولیس اہلکار اور پولیس افسران جو کہ سیاستدانوں کے آلہکار بنے ہوتے ہیں یا دیگر مقتدر قوتوں کے آلہکار بنے ہوتے ہیں ان کو کس طرح انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے اور اس کے بغیر پاکستان ایک جمہوری اور پرومن معاشرہ نہیں بنے گا دیکھئے یہ جو قتل ہیں یہ جو بربریت ہے یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے ہمارے آئین میں کچھ بنیادی حقوق درج ہیں اور وہ ہم سب کے پاکستانیوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے شہریوں کو ان کے بیسک رائٹس بھی مہیار نہیں کر پاتے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے احتجاج کرنا چاہیے پارلیمنٹیلینز کو یاد کرانا چاہیے کہ ان کا کام کیا ہے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں متواتر احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ عصہ کی بربریت کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھنے چاہیے